بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بچے کیسے ہیں آپ ہوب سو آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم ایتھیکل ایشیوز پر بات کر رہے تھے سیکنڈ چیپٹر ہمارا چل رہا تھا ایتھ کلاس تو ہم نے دیکھ لیے تھے کچھ وائرسز دیکھ لیے تھے وائرس سپریڈ ہونے کے ویز ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے فلیش ٹرائیوز جو ہوتی ہیں ہمارے فلیش ٹائپ سے ہمارے وائرس کیسے سپریڈ ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ ہے ایمیل اٹیشمنٹ کہ ہمارے جو وائرسز ہیں وہ ایمیل کے ذریعے کیسے سپریڈ ہوتے ہیں تو در دیکھتے ہیں کہتا ہے ایمیل اٹیشمنٹ is an file that can send within ایمیل from one computer to another ایمیل اٹیشمنٹ کیا ہے ہمارے پاس ایک فائل ہے جو ہم کیا کرتے ہیں normally ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں send کی جاتی ہے suppose میرے پاس سسٹم ہے میرے سسٹم میں وائرس ہے میں نے کسی کو mail کرنی ہے اب جب میں mail کروں گا تو definitely میں اپنے سسٹم سے وہ file pick کروں گا جب میں اپنے سسٹم سے وہ file pick کروں گا pick کر کے وہ send کروں گا تو جیسے ہی وہ file میں نے pick کی وہ جو وائرس میرے سسٹم میں تھا وہ جو file کے ساتھ connect ہوا connect ہونے کے بعد جو next system جس کو send کی گئی وہ virus اس system میں move on ہو گیا ہمیں پہلے بھی discuss کیا تھا virus جو ہوتا ہے یہ ایک single click activate ہو رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی وہ email اگلا بندہ open کرے گا اپنے system میں open کرے گا چاہے وہ cell phone ہے یا system ہے اس میں open کرے گا جیسے ہی وہ اس پہ click کرے گا virus اس کے system میں activate ہو جائے گا اس طریقے سے ہمارا virus ایک system سے دوسرے system میں using email جو ہے وہ move on ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد email virus is a computer code that can send as an email attachment دوسرا way email virus email code بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو کو کوئی بھی مطلب جو normally کیا کیا جاتا ہے جو hackers وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو unknown mail send کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس mail کو open کرنے کی read out کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم اس پہ click کرتے ہیں ہمارے system میں virus activate ہوتا ہے virus activate ہوتا ہے اب وہ جو hackers ہوتا ہے جس نے وہ intentionally virus develop کی ہے آپ کا system اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یا وہ بندہ آپ کے system کو easily access کر سکتا ہے mean یہ کوئی intentionally code بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے system سے جو ایک attachment کسی دوسرے system میں move on ہوئی ہے اس کے ذریعے بھی آپ کا virus activate ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ virus activate ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یا آپ کے system کو کچھ serious data loss chances آپ کی ہو سکتے ہیں یا data آپ کا loss ہو سکتا ہے آپ کا system کسی دوسرے بندے کی access میں جا سکتا ہے جس سے آپ کو جو ہے وہ سنجیدہ نقصانات اٹھانا پڑ سکتے ہیں ہمیں پہلے بھی شاید میں نے آپ کو example دی تھی 2007 کی بات ہے امریکہ کا ایک bank hack ہوا تھا وہ جس بندے نے bank hack کیا تھا وہ بندہ صفید unpacked تھا جس کو chitta unpacked کہتے ہیں ہم لوگ mean وہ system کے ساتھ بس کھیلتا تھا اس بندے نے وہ system hack کر لیا تھا ایک code کے ذریعے ایک چھوٹا سا code لکھا تھا اس کا interview تھا بعد میں اس نے کہا تھا یہ code میں نے پانچ منٹ میں لکھا تھا پانچ منٹ کے code نے پوری bank کو hack کر لیا تھا تو mean آپ کا جو ایک چھوٹا سا code یا چھوٹی سی email جو ہوتی ہے آپ کے system کو کسی unauthorized بندے کی access میں دے سکتی ہے کہتا ہے such as data آپ کا کیا ہو سکتا ہے such as destroying certain files کوئی خاص قسم کی files وہ آپ کی destroy ہو سکتی ہے آپ کی hard disk crash ہو سکتی ہے یا آپ کے جو application software ہیں وہ ہی آپ کے disable ہو سکتی ہیں daily life کے جو آپ کے software use کرتے ہو وہ crash ہو سکتی ہیں کسی بھی type کا آپ کا system نقصان آپ کو ہو سکتا ہے کہتا ہے to be forward in everyone in address book یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی address book mean جن بندوں کو mail send کی ہوئی ہے وہ virus automatically انہوں بندوں کو send ہو جائے اب جس جس بندے کے پاس وہ mail جائے گی ان سب کے system میں virus جو ہے وہ activate ہو جائے گا next point ہے email viruses distribute themselves کہتا ہے email virus جو ہوتے ہیں خود با خود distribute ہوتے ہیں جیسے ہم نے اس کی examples میں دیکھا these virus require the user on double clicking on attachment containing virus سیکھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان viruses کیا ہوتا ہے click کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ہم نے discuss کیا کہ کچھ virus ہوتے ہیں وہ single clicks activate ہو رہے ہوتے ہیں کچھ virus ایسے ہوتے ہیں جو خود با خود activate ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو email virus ہوتے ہیں انہیں click کی ضرورت پڑتی ہے جب تک آپ email اپنی open نہیں کروگے تب تک virus آپ کے system میں activate نہیں ہوگا اس کا best way ہوتا ہے اس کے defense کا وہ کیا ہے جی کہ جب آپ کو کوئی unknown mail آئی ہے کوئی بھی unknown mail ہے اس کو بغیر open کی آپ ڈیل کر دو اگر آپ اس کو open نہیں کرتے بغیر open کی اس کو ڈیل کر دیتے ہو آپ کے system کو نقصان نہیں لیکن اگر آپ file کو open کر دیتے ہو open کرنے کے بعد ڈیل کرتے ہو جیسے ہی آپ نے اس کو open کرنے کے لئے click کیا virus آپ کے system میں activate ہو جاتا ہے یہ تھا کچھ email attachment اس کے بعد unscure websites ہیں کچھ websites ایسی ہوتی ہیں جو unscure ہوتی ہیں جن کی security مطلب اتنی نہیں ہوتی ان کو آپ use کرتے ہو تو آپ کے system میں جو virus ہیں وہ activate ہوتے ہیں کون کون سی ہیں جی کہتے ہیں website that is set up to spread the virus وہ کوئی بھی website جو آپ کے virus کو spread کرنے کا way بنتی ہے some other unethical purpose is insecure websites اب websites different type کی ہوتی ہیں کچھ unethical websites ہوتی ہیں جن کو use نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم لوگ use کرتے ہیں بعض اوقات ایسی websites ہوتی ہیں جن کو زیادہ تر لوگ use کرتے ہیں وہاں سے بھی virus spread ہوتے ہیں جیسے netflex ہے ان کی website ہے اور بھی کافی ساری online shopping کی websites ہیں جہاں سے آپ کے virus جو آپ کے system activate ہو سکتے ہیں یا کچھ websites ایسی ہیں جو unethical use کرنا ہی نہیں چاہیے وہ websites ہیں لیکن ہم لوگ use کرتے ہیں کہتا ہے automatically access the computer when user visit them آپ جب ان website کو search کرنے کی کوشش کرتے ہو website کو visit کرتے ہو جیسے ہی آپ نے website open کی آپ کا system آپ کے system میں virus activate ہو گیا وہ جو hacker بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی person ہو سکتا ہے وہ آپ کے system کو easily accessor کر سکتا ہے install Adware that may cause the flurry of pop-ups appear on the screen Adware ایسے software ہوتے ہیں جن کو pirated software کہتے ہیں وہ software بھی آپ کے system میں activate ہو سکتے ہیں یا کچھ software ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم trial version پہ use کرتے ہیں 9-15 دن یا ایک ماہ کا trial ہوتا ہے اب trial version پہ ہم نے use کیا جیسے اس کا trial version ہتم ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان software's کو uninstall نہیں کرتے پھر ہمارے system میں activate رہتے ہیں ایک specific time گزرنے کے بعد وہ system جو software ہوتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں وہ automatically وائرس کی فارم میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے system کو destroy کرنے کا ایک way ہو سکتے ہیں یہ ہمارے دو topic سے چھوٹے چھوٹے آج کے بچے کل ہم انشاءاللہ ان کو anti viruses کے زیرے scan کرنا دیکھیں گے وہ انشاءاللہ کل کے topic میں تب تک کے لئے اللہ حافظ